وہ ایران تک مال لے کے جاتا تھا اور وہاں سے مال لے کے جاتا تھا اور مال لانے لے جانے کی بہت ساری کتھائیں ہیں جو بدھ کے اتھیاس میں ہیں کہ کیسے مال آتا تھا کیسے نہیں اور سارا کا سارا کام بہت بڑے چلتا تھا سارے اتصاب ہمارے سارے فیسٹیول ہمارے ساری کلچر ہماری اور پتھروں پہ لکھنے والے ہم اور اکچھر بنانے والے ہم اور پڑھانے والے ہم اور پڑھانے والے ہم ایسا کوئی کام نہیں جو ہم نہ کرتے ہوں سوائے ایک کام کو چھوڑ کے بھیک مانگنے کا پورے ساہت میں بھیک مانگنے کا کام نہیں ہے ایک بھی سمڑ بھیک مانگتا ہوا نہیں ملے گا اور سارے ومڑ بھیک مانگتے ہوئے ملیں گے آپ کو کیونکہ ومڑوں کا یہاں کوئی کام نہیں ومڑ باہر سے آئے تھے نہ ان کی جمین نہ ان کی اجازات نہ ان کے پاس پیسہ نہ ان کے پاس کلچھا نہ ان کے پاس سکھا نہ ان کے پاس دکھا کچھ نہیں ان کے پاس میں تو کرتے کیا اور ہم لوگ تو بڑے سسکت تھے اپنے ستھک دنڈ لے کے چلا کرتے تھے اس لیے وہ ساری ساری کلچر میں ایک بھی سمڑ بھیکاری نہیں ہے اور ایک بھی ومڑ ایسا نہیں جو بھیکاری نہ ہو ایک درد برہممن کہانیاں بھری پڑی ہیں کہانیاں جینورن کہانیاں ہیں ایک درد برہممن ایک گریب برہممن مانگتا ہے دروازے پر کھڑا ہے یاشنا کرتا ہے پر ایک بھی سمڑ یاشنا کرتا ہوا نہیں ملے گا کیونکہ سمڑوں کے اندر سمانتا تھی وہ سمدھان کے تحت کام کرتے تھے ایک دوسرے کو بانٹ کے کھاتے تھے ایک دوسرے کو مل کے کھاتے تھے کہیں کوئی مادھار نہیں ایک بھی کہیں ایسا سمپل ایکجامپل نہیں ہے کہ کبھی سمڑوں کا اتیچار ہوا ہو یا سمڑوں کی ایٹرسٹیز ہوئی ہو یا سمڑوں کے اوپر کسی نے اتیچار کیوں کہانی نہیں ملے گی آپ کو جھونٹ دو یہ جو کہانیاں آج کل چلتی ہیں کہ کسی کی موش کٹ لیں کسی کے بال کٹ لیں کسی کو جوتے میں پانی پلا دیا کسی کو پر پیشاب کر دیا کسی کو پر حگ دیا کسی کو مار دیا کسی کو بلاتکار کر دیا ایک کہانی نہیں ملے گی آپ کو ہشتری میں جو سمڑوں کے اوپر اتیچار ہوئے کیونکہ سنگ میں رہا کرتے تھے ایک ساتھ رہا کرتے تھے اور ایک ساتھ رہے لوگوں سے تو دو دو تک لوگ ڈڑتے ہیں سمرات اصوک جیسے رامہان را راجہ نے یدنا